اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو میں ساجد نامدار آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں تو پچھلے دو ویڈیوز سے ہم جماعت حشتم کا جو سائنس مضمون کا پہلا سبق فصلی پیداوار اور انتظام کروپ پروڈکشن اینڈ منیجمنٹ کو پڑھتے آ رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی سبق کا جو تیسرا پارٹ ہے تیسرا اور آخری پارٹ کو ہم پڑھیں گے تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں تو ابھی تک دو ویڈیوز میں ہم نے جو زیراتی سرگرمیاں ہیں مٹی کی تیاری اس کے بعد میں بیچ کی بوائی خاد ملانا یہ تمام سرگرمیاں کو ہم پڑھ چکے ہیں اب جو نیکس جو چیز ہے زیراتی سرگرمیوں میں ہے وہ کھر پتوار سے حفاظت یعنی فصل کی کھر پتوار سے حفاظت کرنا اب یہ کھر پتوار کسے کہتے ہیں تو کھیت میں بہت سے غیر مطلوب پودے قدرتی طور پر فصل کے ساتھ اگ آتے ہیں یہ غیر مطلوب پودے کھر پتوار یا ویڈز کہلاتے ہیں یعنی جو فصل کے ساتھ جو غیر ضروری پودے اگ آتے ہیں قدرتی طور پر ان غیر ضروری پودوں کو کیا ہے کھر پتوار یا ویڈز کہتے ہیں اب یہ کھر پتوار کو ہٹانے کا جو طریقہ ہے اسے ویڈنگ یا نرائی کہلاتا ہے اب فصل کی صحیح طور پر نشنما کے لیے ان کو ہٹانا ضروری ہے اور وہ ہٹانے کا جو طریقہ کیا کہلاتا ہے ویڈنگ یا نرائی کہلاتا ہے اب اس کی ضرورت کیوں ہے کھر پتوار کو ہٹانے کی ضرورت کیوں ہے یہ ویڈنگ بہت ضروری ہے کیونکہ کھر پتوار پانی مادنیات جگہ اور روشنی کے لیے فصلی پودوں کے ساتھ مقابلہ آرائی کرتے ہیں تو یہ جو کھر پتوار ہیں جب یہ فصل کے ساتھ اکتے رہتے ہیں تو یہ پانی کو حاصل کرنے میں زمین سے مادنیات اور روشنی کے لیے جو فصلی پودے ہیں ان کے ساتھ یہ کامپیڈیشن کرتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور اس طرح سے پودوں کی جو نشنما ہے جو نمو ہے اسے متاثر کرتے ہیں کیونکہ جو مغزیات جو مادنیات مٹی میں ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر کے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو اس طرح سے ان کے اگنے سے کھر پتوار کے اگنے سے پودوں کی جو نمو ہیں جو نشنما ہے اس میں اسے کیا ہوتی ہے کمی واقعہ ہوتی ہے پودوں کی جو نمو ہیں متاثر ہوتی ہے اسی لیے ان کو جو غیر مطلوب پودے ہیں انہیں نکالنا ضروری ہے نیکس جو ہے کھر پتوار جو ہیں فصلوں کی کٹائی میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں جب فصلیں تیار ہوتی ہیں جب انہیں کٹنے کا وقت آتا ہے تو اس کٹائی میں بھی کہیں یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور انسانوں اور جانوروں کے لیے زہری لے ہو سکتے ہیں کیونکہ جو غیر مطلوب پودے ہوتے ہیں کھر پتوار یہ زہری لیے ہو سکتے ہیں اگر یہ فصل کے ساتھ مل گئے تو یہ انسانوں اور جانوروں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اب نیکس جو ہے کھر پتوار کو ان پر پھول اور بیج آنے سے پہلے ہی ہٹا دینا چاہیے یہ ان کو ہٹانے کا سب سے اچھا وقت ہے تو کھر پتوار کو زیادہ بڑا ہونے نہیں دینا چاہیے ان پر پھول اور بیجوں کے آنے سے پہلے ہی ان کو ہٹا دینا چاہیے اگر اس پر بیج آ گئے تو وہ بیج پھر مزید پھائل کر کے ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے تو ان پر پھول اور بیج آنے سے پہلے ہی ان کو ہٹانا ہٹانے کا کہہ یہ صحیح وقت ہوتا ہے اب نیکس جو ہے کھر پتوار کو ہٹانے کے طریقے اب ویڈنگ کے کون کون سے طریقے سے اسے ہم ہٹا سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے فصل اگانے سے پہلے کھیت جوتنے سے کھر پتوار اکھڑ جاتے ہیں یعنی مٹی کو جو پلٹنے کا کام کرتے ہیں جسے کھیت جوتنا بھی کہتے ہیں اسے جو کھیت میں جو کھر پتوار ہوتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں اور وہ سوکھ کر کے ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں تو پہلا طریقہ سب سے پہلے کب نکاح سکتے ہیں کھیت جوتنے کے دوران جو دوسرا طریقہ ہے اسے ہاتھوں سے جڑوں سمیت اکھڑنا یعنی جو کھر پتوار فصلوں کے بازو اگے رہتے ہیں انہیں ہاتھوں سے جڑوں سمیت کھینچ کر کے اکھڑنا یا پھر کھرپی کے ذریعے زمین کے نزدیک سے انہیں کٹ کر علاہدہ کرنا یعنی کھرپی کا استعمال کر کے بھی انہیں کہیں جڑ سے تو نہیں نکالا جاتا بلکہ زمین کے نزدیک سے انہیں کٹ کیا جاتا ہے اب کھر پتوار کو اکھڑنے کے لیے بیج ڈریل مشین کا بھی استعمال کرتے ہیں اگر بڑے پیمانے پر کھیت ہیں بہت بڑا کھیت ہے تو وہاں پر بیج ڈریل مشین کا بھی استعمال کر کے کھرپتوار کو اکھڑا جاتا ہے یا پھر اس کا اور ایک جو طریقہ ہے وہ ویڈ مار ویڈی سائٹس یعنی چند کیمیای اشیا کیمیکلز کا کھیتوں میں چھڑکاؤ کر کے ان کیمیای اشیا کو کیا کہتے ہیں ویڈ مار یا ویڈی سائٹس کہتے ہیں تو ان کا چھڑکاؤ کر کے بھی کیا ہے یہ کھرپتوار کو ہٹا سکتے ہیں اسے نکال سکتے ہیں یہ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے کون ویڈ مار جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ویڈ مار کو کہا ہے حسب ضرورت پانی میں ملا کر ان کو پانی میں ملا کر کہا ہے سپریئر کی مدد سے کھیتوں میں چھڑکاؤ کر دیتے ہیں یہ سپریئر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان کے ہاتھ میں یہ ایک سپریئر ہے تو ویڈ مار کی دوائی پانی میں ملا کر کہ اس ٹینک میں بھری جاتی ہے اور اسے کہا ہے پودوں پر چھڑکا جاتا ہے جو غیر مطلب پود ہیں اس سے کہاں وہ نشنما نہیں پاتے اور یہ اس سے فصلوں کو نقصان نہیں پہنچتا اب نیکسٹ اس کو استعمال کرنے کے دوران احتیاط برتنا ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ ویڈ مار کے چھڑکاؤ کا اثر کسانوں کی صیحت کو متاثر کر سکتا ہے لہٰذا چھڑکاؤ کے وقت انہیں اپنے موں اور ناک کو کپڑے سے ڈھک لینا چاہیے جس طرح سے یہاں پر آنکھوں کو بھی ڈھکا ہوا ہے اور ناک اور موں کو بھی کہے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے کیونکہ یہ جو زہر ہوتا ہے ان کیمیا ایشیا میں زہریلے مادے ہوتے ہیں تو یہ آنکھوں کے ذریعے یا ناک اور موں کے ذریعے کسانوں کے پیٹ میں جا کر کے انہیں نقصان انہیں بیمار بھی کر سکتے ہیں اسی لئے احتیاط کے ساتھ ہینڈ گلوز کا استعمال کرنا آنکھوں اور ناک چہرے کو اچھی طرح سے کپڑے سے ڈھک لے کر کے ان کی سپریئرز کا استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ احتیاط کسانوں کو بڑھتنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو ناکسٹ آگے بڑھیں اگلی جو چیز ہے کھر پتوار کو گھنے کے بعد میں جو اگلا جو زیراتی مرحلہ ہے زیراتی سرگرمی ہے وہ کٹائی جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اسے کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کٹائی یا ہارویسٹنگ تو فصل کو پکنے کے بعد اسے کاٹنا کٹائی کہلاتا ہے فصل کو پکنے کے بعد میں جب تیار ہو جاتی ہے تو اسے کاٹنا کٹائی یا ہارویسٹنگ کہلاتا ہے کٹائی کے دوران فصلی پودوں کو یا تو کھینچ کر اکھاڑ لیتے ہیں یا پھر زمین کے نزدیک سے انہیں کٹ لیا جاتا ہے تو کٹائی کے دوران فصلی پودوں کو یا تو کھینچ کر اکھاڑ لیتے ہیں زمین سے کھینچ کر جڑوں سمیت اکھاڑ لیا جاتا ہے یا پھر انہیں زمین کے نزدیک سے ہی کٹ لیا جاتا ہے اناج کی فصل کو پکنے میں تقریباً تین سے چار مہینے کا وقت لگتا ہے بوائی سے لے کر کٹائی کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ تین سے چار مہینے تو بونس کے بعد میں فصل تیار ہونے کے لئے اسے پکنے کے لئے تین سے چار مہینے کا وقت لگتا ہے اب ہمارے ملک میں کٹائی کا جو کام ہوتا ہے وہ درانتی کی مدد سے ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شکل میں اس طرح درانتی کی مدد سے فصل کو کٹا جاتا ہے یا پھر ہاتھوں کے ذریعے اسے اکھاڑا جاتا ہے یا پھر ہارویسٹر کے ذریعے مشین ہارویسٹر ایک قسم کی مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے کہیں فصل کی کٹائی کا کام ہوتا ہے اب نیکسٹ فصل کو جب کٹتے ہیں تو کٹیوی فصل سے اناج کے دانوں کو علاہدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اب فصل تو کٹیوی فصل سے کیا کرنا ہے اناج کے دانوں کو علاہدہ کرنا تو یہ جو اناج کے دانوں کو علاہدہ کرنے کا ایک جو کام ہوتا اسے تھریشنگ بول ہے تھریشنگ کہتے ہیں یعنی فصل سے اناج کے دانوں کو علاہدہ کرنا کیا کہلاتا ہے تھریشنگ کہتے ہیں اب یہ جو کام ہوتا ہے یہ کام کمبائن مشین کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے اب یہ کمبائن جو مشین ہوتی ہے یہ ہارویسٹر اور تھریشر پر مشتمل ہوتی ہے یعنی اس میں فصلوں کی کٹائی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کٹیوی فصل سے اناج کے دانوں کو بھی الگ کیا جاتا ہے یعنی یہ اسی لئے اس کا جو نام ہے وہ کمبائن ہے یہ دونوں کام کرتی ہے کٹائی کا بھی کام کرتی ہے اور کٹیوی فصل سے اناج کے دانوں کو علاہدہ کرنا ہے یعنی تھریشنگ کا کام بھی کرتی ہے اس کا نام جو ہے وہ کمبائن ہے تو دیکھئے آپ کس طرح سے یہ کمبائن مشین کام کرتی ہے تو یہاں پر یہ کمبائن مشین کے فصلوں کو کاٹ رہی ہے ہارویسٹنگ کا کام کر رہی ہے اور ساتھ ہی یہاں پر تھریشنگ کا کام بھی یعنی کٹیوی فصل سے دانوں کو علاہدہ کر کے یہاں پر کنٹینر میں اس اناج کے دانوں کو گھوں کی فصل کو یہاں پر اس میں بھرا جا رہا ہے کنٹینرس میں بھرا جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ کمبائن دونوں بھی کام کرتی ہے ہارویسٹنگ کا کام بھی کرتی ہے اور تھریشنگ کا کام بھی کرتی ہے جو چھوٹے جو چھوٹے کھیت والے کسان کیا کرتے ہیں آناچ کے دانے دانوں کو بھوسے سے پھٹک کر علاہدہ کرتے ہیں یہ طریقہ کیا کہلاتا ہے وینو ونگ کہلاتا ہے پھٹک کر علاہدہ کرنے کا جو طریقہ وینو ونگ کہلاتا ہے اس کے لئے اس طرح کی مشینیں پھٹک کر ناچ کے دانوں کو علاہدہ کرنے کا جو طریقہ ہے اس قسم کے مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے جو چھوٹے کھیت والے کسان ان کو استعمال کرتے ہیں چھٹی جماعت میں بھی آپ میں اسے متعلق پڑا ہے تو چلیے اب فصل کی کٹائی کے بعد میں جو اگلا ہم کام ہوتا ہے اسے زخیرہ کاری کٹی ہوئی فصل کو زخیرہ کرنا سٹوریج کرنا یا اب فصل کے دانوں کو لمبے عرصے تک رکھنے کے لئے انہیں نمی حشرات چوہوں اور خرد عزویوں سے محفوظ رکھنا ہوگا اب ہمیں فصل کے جو دانوں کو لمبے عرصے تک اگر ہمیں انہیں محفوظ رکھنا ہے تو انہیں ہمیں کس سے بچانا نمی یعنی مویسچر سے بچانا نیکسٹ حشرات یعنی کیرے مکورے چیونٹیوں وغیرہ سے بچانا چوہوں سے بچانا ہوگا اور خرد عزویوں یعنی خرد بھی نہیں ہے جس اگرہ سے ان کی حفاظت کرنا ہوگا اب جو تازہ فصل ہوتی ہے اس میں نمی زیادہ ہوتی ہے کٹیوی جو فصل ہوتی ہے اس میں کیا زیادہ رہتی نمی یعنی مویسچر زیادہ ہوتی ہے اس لیے انہیں سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے کٹیوی فصل کو دھوپ میں سکھانے کے بعد میں اسے سٹور کرنا اگر ہم سکھائے بغیر اسے سٹور کریں گے تو فصل کے دانوں کے خراب ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اگر بغیر انہیں سکھائے دھوپ میں سکھائے بغیر ہمیں ان کو سٹور کریں گے زخیرہ کریں گے تو فصل کے دانوں کے خراب ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے تو اس طرح ایک تو دانے بھی خراب ہو جاتے ہیں گزہ کے قابل بھی نہیں رہتے اور اس طرح کے بیج بوائی کے قابل بھی نہیں رہتے نہ ہی ان خراب دانوں کو ہم گزہ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی بوائی کے لئے ان دانوں کا استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا زخیرہ کاری سے پہلے دانوں کو سکھانا ضروری ہے اب نیکس زخیرہ سٹوریج کسان کی طرح سے اب کٹیوی فصل کو زخیرہ کرتے ہیں تو کسان اناج کا زخیرہ جھوٹ کے بوریوں یا دھات کے بنے ہوئے بڑے بڑے برطنوں جسے بنس کہتے ہیں اس میں کرتے ہیں جھوٹ سے بنے ہوئے جو تھائلیاں ہوتی ہیں جو تھائلے ہوتے ہیں ان میں زخیرہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو جوار اور گہوں کو بڑے بڑے جھوٹ سے بنے ہوئے تھائلوں میں رکھا جاتا ہے یا پھر جو دھات کے میٹلز کے بنے ہوئے بڑے بڑے برطن ہوتے ہیں جسے بنس کہتے ہیں اس میں زخیرہ کرتے ہیں اور اگر اس سے بھی بڑے پیمانے پر اناج کا زخیرہ ہوتا ہے وہ سائلوں یعنی سائلوز اور زخیرہ گھروں گرینریز میں کرتے ہیں یعنی بڑے پیمانے پر جو اناج کا زخیرہ ہوتا ہے وہ سائلوں اور زخیرہ گھروں یعنی سٹوریج ہاؤس میں جسے گرینریز کہتے ہیں اس میں کرتے ہیں اب یہ سائلوز کس طرح سے ہوتے ہیں دیکھیں یہ سائلوز ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر اناج کا زخیرہ کیا جاتا ہے اور یہ گرینریز ہیں یعنی جسے ہم گودام بھی کہتے ہیں عام طور پر اناج کے گودام ہیں جہاں پر جوٹ کے تھیلوں میں اناج کو بھر کر کے رکھا گیا ہے تو اس طرح سے بڑے پیمانے پر گرینریز اور سائلوز میں کہیں اناج کو زخیرہ کیا جاتا ہے اس طرح سے کیوں کیا جاتا ہے تاکہ انہیں گھنوں جیسے چوہوں اور ہشرات سے محفوظ رکھا جا سکے یعنی چوہوں سے وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ طریقہ کا ہے بہت ہی کارگر ہوتا ہے چلیے آگے بڑھیں گھروں میں اناج کی زخیرہ اندوزی کے لئے نیم کی خوشک پتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو گھروں میں ہشرات سے محفوظ رکھنے کے لئے چوہوں سے محفوظ رکھنے کے لئے کہیں اناج کے ساتھ نیم کے پتے سوکھے نیم کے پتے ملا کر کے اسے رکھا جاتا ہے بڑے گوداموں میں اناج کو گھنوں اور خرد ازویوں سے محفوظ رکھنے کے لئے کیمیائی علاج بھی کیا جاتا ہے یعنی بڑے بڑے گودام میں اناج کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے ان کو جراسیم سے بچانے کے لئے چوہوں وغیرہ سے بچانے کے لئے ان میں کیمیائی اشیاء بھی ملائے جاتے ہیں اب ہندوستان میں جو کٹائی کے جو تہوار ہیں جب کٹائی کا موسم آتا ہے تو اسے تہوار کے طور پر منا جاتا ہے کیونکہ جو کسان ہوتے ہیں بیجوں کو بونے سے لے کر فصل کیے جو تیار ہونے تک بہت زیادہ محنت و مشکت کرتے ہیں تین چار محنوں کی محنت تین چار محنوں کی محنت و مشکت کے بعد جب کٹائی فصل پک جاتی ہے اور کٹائی کا وقت آتا ہے تو کسان بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اور کٹائی کو ایک تہوار کے طور پر کیا کرتے ہیں ہندوستان میں اسے کٹائی کو ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے تو کٹائی کے جو ہندوستان میں جو تہوار ہے مشہور تہوار ہیں ان میں پونگل ہے بیساکی ہے ہولی دی والی نابانیا اور بے ہو یہ کہیں کٹائی سے جڑے تہوار ہے اب نیکسٹ سبق کا جو آخری حصہ ہے اس میں کہا ہے جانوروں سے غزہ ہے پودوں کی طرح جانور بھی ہمیں مختلف قسم کی غزائیں فراہم کرتے ہیں تو جس طرح سے ہم پودوں سے غزہ حاصل کرتے ہیں تو جانوروں سے بھی ہم کہیں غزائیں حاصل کرتے ہیں جیسے دودھ ہے انڈا ہے گوشت مچھلی وغیرہ تو جس طرح سے غزہ پیدا کرنے کا عمل مختلف مراحل پر مشتمل ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ زیراتی جو سرگرمیاں ہیں مٹی کو تیار کرنے سے لے کر کہ کٹائی تک اور اس کی زخیرہ اندوزی تک کہیں مختلف مراحل ہیں غزہ پیدا کرنے کا جو عمل ہے اسی طرح گھر یا فارم پر جانوروں کو پالنے کے لیے انہیں مناسب غزہ رہائش اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ کام بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے تو اسے مویشی پالن یا انیمل ہزبنڈری کہتے ہیں جیسے بکریاں پالنا گائے پالنا یا مرگیاں پالنا یہ تمام کہیں جب بڑے پیمانے پر جانوروں کو پالا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں مویشی پالن یا انیمل ہزبنڈری کہتے ہیں تو مویشی پالن میں جو ایک ہے مچھلی پالن بھی ایک اسی میں آتا ہے تو مچھلی صیحت کے لیے اچھی گزہ ہے ہمیں مچھلی سے کارڈ لیور آئل حاصل ہوتا ہے جو کہ ویٹامین ڈی سے بھرپور ہوتا ہے تو مچھلی کھانے سے ہمیں ویٹامین ڈی حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ جو تیسرا پارٹ تھا ساتھی یہ سبق بھی یہیں پر اختتام ہوتا ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک پسند آئے تو آپ لائک کر سکتے ہیں یا پھر اگر پسند نہیں آئے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ